اگر ماں باپ کی زبردہ تھی شادی کرنے کی انکار پر بچے انہوں نے برای کر ملے لکھا لڑکی کا خرشہ بند کر دیا جائے اور اس کو جائدات سے آگ کر دیا جائے اور قطع تلگی کا رویہ اپنایا جائے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بلکل ایک شریعت کے خلاف عمل ہوگا ہر بچی اور بچی کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کریں والدین کی خوشنودی ضرور حاصل کرنی چاہیے اچھی بات یہی ہے کہ شادی سے چونکہ خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ خاندان کے بزرگوں کو سرپرستوں کو والدین کو ساتھ لے کر کی جائے لیکن آخری فیصلے کا اختیار اللہ تعالی نے لڑکے اور لڑکی کو دیا ہے انہی کو فیصلہ کرنا ہے والدین کا کام یہ ہے کہ وہ نصیحت کر دیں اگر کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں بتا دیں لیکن اتنا شدید رد عمل یہ بلکل دین کے اور اخلاق کے خلاف اور نہ اس بنیاد پر ان کو یہ حق تھا کہ وہ بچے کو میراث سے محروم کرتے نہ یہ حق تھا کہ اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں جو خیر سمجھتے ہیں دلیل کے ساتھ اپنے بچوں کو بتائیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں بہت اچھی بات اگر وہ قبول نہیں کرتے تو فیصلہ ان کا ہے ہمیں اس فیصلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کی پشت پناہ بن جانا چاہیے اور یہ کہہ کے پشت پناہ بن جانا چاہیے کہ اگرچہ آپ کے فیصلے سے ہم کوئی اختلاف ہے لیکن چونکہ خدا نے حق آپ کو دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ساتھ کھڑیں